بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی سیمپل ایزی آلو سنیکس کی ریسپی یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں آلو کے کباب جسے ہم فرائے کریں گے ہلکی سی کرسپی سی کوٹنگ کے ساتھ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اس ریسپی کو ہم بنائیں گے بہت ہی سیمپل ایزی کیچن کے انگریڈنٹس کے ساتھ تو اگر یہ ریسپی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں تو سبسرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلی بنانا سٹھارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے ابلے ہوئے آلو لیے ہیں جو کہ ہیں وزن میں آدھا کلو آلو کو میں نے بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیا تھا روم ٹیمپریچر پہ پھر میں نے اس کو پیل آف کیا پیل آف کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ جتنا بھی آلو میں محایست ہو وہ ایوپریٹ ہو سکے اب یہاں پہ آلو کو ہم میش کر لیں گے تو دیکھیں آلو جو ہے وہ بلکل ہمارے ٹائٹ سے ہے جب بھی آپ لوگ آلو کے کباب بنائیں سنیکس بنائیں تو ہمیشہ آلووں کو 95% تک بوائل کریں 100% بوائل نہ کریں جیسے کہ آلو کے اندر بوائل ہونے کے بعد ایک ریکسہ آ جاتا ہے وہ نہیں آنا چاہیے بس تو اتنا اپنے بوائل کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ آلو کو میں نے اچھی طریقے سے دیکھیں میش کر لیا ہے اس میں بلکل بھی لنپس نہیں ہونے چاہیے آلو کو میں نے اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے ابھی ہم ان کو سائٹ میں کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں نیکسے سٹیپ کی طرف نیکسے سٹیپ میں یہاں پہ ایک پین میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی بلی سپون سابود کالی مرچے دھنیا جائے گا سابود جو کہ میں نے 1 ٹی سپون ڈالا ہے زیرہ جائے گا اس میں 1 ٹی بلی سپون اب ان تمام چیزوں کو ہم ڈرائی روز کر لیں گے اور ایک پودر سا بنائیں گے اس کا موٹا موٹا تو یہاں پہ یہ جو مسالہ ہے اس کو آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کو سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا یہ جو مسالہ ہے اس میں ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگی ہے تو چولے کی آنچ کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ ہامن دسے میں ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس کو تھوڑا سا کمپلیٹلی ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم موٹا موٹا سا کوٹ لیں گے اور اس میں سے جتنا میں استعمال کروں گے آگے میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتا دوں گی تو یہ مسالے کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں کوٹ کے آ جاتے ہیں نیکسس ٹیپ کی طرف اب جو آلو کو میں نے میچ کیا تھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے باریک کٹی بھی موٹی والی ہری مرچ جو کہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہے یہ میں نے لی ہے ایک ادد جس کو میں نے کٹ لیا تھا بلکل باریک پاریک یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ کسی کے گھر میں بہت زیادہ مرچے کھائی جاتی ہیں کسی کے گھر میں کم تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیجئے گا اس کے علاوہ اس میں مٹھی بھر میں نے ہرہ دھنیا باریک کٹاوہ ڈال دیا ہے اس ریسپی میں میں پیاس کا سمال بلکل نہیں کر رہی ہوں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے کالا نمک 180 سپون مطلب دو چھٹکی ڈال دیجئے گا جسے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوہ ہم اس میں نمک شامل کریں گے تو میں یہاں پر نمک ڈال دیجئے ہوں اور یہاں پہ جو ہم نے مسالہ تیار گیا تھا جو تبے پہ روز کر کے میں نے مسالہ تیار گیا ہے کوٹا ہے اس کو بھی ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہی اس کے اندر تو آدک لو آلو کے اندر آپ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور 1 ٹی سپون یہ جو مسالہ ریڈی میں نے کیا ہے یہ ڈال دیجئے گا جو کہ کافی رہے گا اس کے اندر اس کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کٹیوی لال مرچ اور یہاں پہ میں چاول کاٹا سمال کر رہی ہوں 3 ٹی سپون ڈالوں گی میں اس کے اندر اگر آپ کے باس یہ نہ ہو تو آپ کون فلور ڈال لیجئے گا چاول کاٹا جو ہے وہ بہت ہی کرسپی بناتا ہے اور ایک بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے بس مکس کر لیں گے اور یہی ہمارے سمپل سے انگریڈنٹس ہیں جو کہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لیں گے تو چھوٹے بڑے سائز جتنے آپ کو کباب بنانے ہو اس حساب سے آپ آلو کے کباب بنا لیجئے گا تو میں نے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آلو کے کبابوں کو بنا کے تیار کر لیا ہے اور یہ سائز ہے ہمارے آلو کے کباب کا جو کہ ایک نارمل سائز ہے میڈیم تو یہاں پہ یہ میں نے سارے آلو کے کباب بنا کے تیار کر لیا ہے اب نیکس سٹیپ میں ہم ایک کوٹنگ بنا کے تیار کر رہے ہیں تو کوٹنگ بنانے کے لیے میں نے بول میں دو عدد انڈے ڈال دیا ہے جس کے اندر ابھی ہم ڈالیں گے چاول کا آٹا جو کہ میں نے لیا ہے ون تھٹھ کپ آپ اس کے بجائے تھوڑا سا میدے کا سمال بھی کر سکتے ہیں چاول کے آٹے سے بہت ہی کرسپی سے بنیں گے یہ اگر آپ کے بس چاول کا آٹا نہ ہو تو آپ کون فلور یا میدے کا سمال کر لیجیے گا اب اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے تو ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے نمک ڈالا ہے کالی مچ کپ آٹا جائے گا تقریباً ون فورٹ ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ تو میں یہاں پہ دودھ کے ساتھ تھوڑا سا پانی مکس کر کے ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے لیا ہے ون فورٹ کپ تو یہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر میں نے یہاں پہ ون فورٹ کپ پانی لیا تھا جس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب دودھ ملا دیا تھا اس کو ڈال کے چی طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تیار کی ہے میں نے تو یہ کوٹنگ ہماری ریڈیو گئی ہے کبابوں کے لیے اس کو ابھی ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی در اف نیکس سٹیپ میں ہم فرائے کر لیں گے کبابوں کو تو یہاں پہ میں نے ایک پینل لیا ہے جس کے اندر ہم تیل ڈالیں گے تو تیل جو ہے وہ بہت زیادہ سمال میں نہیں کر رہی ہوں بس آدھے کباب جو ہے وہ ڈپ رہے میں نے اتنا تیل ڈالا ہے اس کے اندر تیل کو ہم گرم کر لیں گے اور یہاں پہ جو ہمارے کباب ہے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کے اندر ہم اس بیٹر کے اندر اس طریقے سے ڈپ کریں گے یہاں پہ کبابوں کو اس طرح سے ہلکا سا ڈپ کرنے کے بعد فوق کی مدد سے ہم نکال لیں گے اور جتنا اس میں ایکسس بیٹر نکل سکتا ہے اس کو آپ نکلنے دیجئے اچھی طریقے سے جتنا اس پہ لگیا ہے اس کے لئے کافی رہے گا جو کہ ایک بطلی سی کرسپی سی لیڑ دے گا یہاں پہ ہمارا تیل جو ہے وہ میڈیم گرم ہو چکا ہے اس میڈیم گرم تیل کے اندر ہم ایک ایک کر کے کبابوں کو ڈالیں گے کوٹ کرتے ہوئے اس پین میں جتنے کباب آ سکتے تھے میں نے ڈال دیئے ہیں اور فلیم ہم نے بلکل میڈیم رکھی بھی ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے تو کبابوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بلکل ہلانا نہیں ہے تو یہاں پہ آلو کی کباب کو ڈالے ہوئے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں تیل کے اندر تب میں نے اس کو پلتا ہے اور کبابوں کو ہم پلٹنے کے بعد دوسرے والے سائٹ سے بھی اسی طرح سے پکائیں گے اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے کبابوں کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس پہ سلائٹلی گولدن سا کلر آ جائے تو دیکھیں ہمارے زبدر سے کباب جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا ساس میں گولدن سا کلر بھی آ گیا ہے اور اندر تک یہ سیکھ چکے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی سیمپل سے آلو کے کباب کی ریسپی ٹرائے ضرور کی جگس ریسپی کو اکثر ہم آلو کی چاٹ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ ٹکیاں جو ہیں یہ بھی پرفیکٹ ہیں آلو کی چاٹ کے لیے تو یہاں پہ جو ہمارے آلو کے کباب فرائے ہوتے جا رہے ہیں ان کو ہم نکالتے جا رہے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے میری اس ریسپی کو اور اس کا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ ریسپی کیسی بنی آپ لوگوں سے تو ریسپی کو کر دیجئے لائک اور شیئر اور کون کون لوگ مجھے کہاں کہاں سے واش کر رہے ہوتے ہیں کب سے میرے چینل پر آپ لوگ ہیں اور کون کونسی ریسپی کو میری ٹرائے کر چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک لیے ٹیک کیر اللہ حافظ